بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو دنیا آپ کی دنیا ہے اس دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم راہ حق میں شہید ہونے والے اور نشان حیدر کا عزاز پانے والے سپاہی محمد حسین شہید کے بارے میں بات کریں گے ناظرین سوار محمد حسین شہید 18 جون 1949 عیسویں کو راول پنڈی کے علاقے ڈوک محمد حسین جنجوہ میں پیدا ہوئے 3 ستمبر 1966 عیسویں کو جاتلی ریسٹ ہاؤس میں فوج میں بحیثیت ڈرائیور برتی ہوئے ناظرین 1978 عیسویں کی پاک بارک جنگ میں یونٹ ٹونٹی لانسرز کے ساتھ وابستہ تھے ڈرائیور ہونے کے باوجود ہر مورکے میں بہادری کے جوہر دکھاتے رہے 2 دسمبر 1978 عیسویں کو زفر وال شکرگڑ کے محاذ پر دشمن کے ٹینکوں اور پیدا فوج کی طرف سے شدید اور براہ راست گولہ باری کی پرواہ کیے بغیر وہ ایک ایک خندق یعنی مورچہ میں جا کر جوانوں کو گولہ برود پہنچاتے رہے اگلے دن وہ پاکستان کے چار ہر اول گشتی دستوں کی گٹھن اور پر خطر مہمات میں ان کے ہمرا جاتے رہے ناظرین 10 دسمبر کو جب انہوں نے دشمن کو موضوع ہر ارکورد میں ہماری برودی سرنگوں کے قریب مورچے کھوڑتے دیکھا تو انہوں نے فوراً اپنی یونٹ کے نائب کمانڈر کو اطلاع دی اپنی ایک ٹینک شکن توب سے دشمن کے ٹینکوں کو تباہ کرنے کا کام شروع کیا اور اسی طریقی سپہر چار بجے تک دشمن کے اٹھارہ ٹینک تباہ کر دئیے ناظرین چار بجے کے قریب جب وہ اپنے ایک رائفل بردار کو دشمن کے ٹھکانے دکھا رہے تھے یہ اسی وقت دشمن کے ایک ٹینک سے مشین گن کی گولیوں کی بچھار نے ان کی چھاتی چھلنی کر دی اور آپ کو شہادت کے عظیم مرتبے پر پہنچا دیا ناظرین سوار محمد حسین شہید پاکستان کے واحد فوجی ہیں جن کا کوئی عہدہ نہ ہونے کے باوجود انہیں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز نشان حیدر عطا کیا گیا آپ کی شہادت دس دسمبر انیس سو اکتر عیسوی میں شکرگڑ کے مقام پر ہوئی ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کا شکری